موسیقی چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک آدمی تھا جو امام مسجد بھی تھا اللہ کی شان کے وہ فوت ہوا تو جب اس کو دفن کیا گیا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا گیا جیسے عادت ہے دفن کرنے کے لیے میت کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے کوئی ایسی وجہ بنی کہ قبر کو کھولنا پڑا تو جب لوگوں نے قبر کھو دی کوئی اپنی چینڈ ڈھونڈنے کے لیے تو دیکھا کہ چہرہ قبلے کی طرف سے پھیرا ہوا تھا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی ابھی کل کی تو بات ہے یہ کیسے چہرہ پھر گیا بلکل دوسری طرف تو لوگوں نے تحقیق کی ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی کونسی وجہ تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی ایک اللہ والے تھے وہ سمجھ گئے کہ کوئی اندر کا مسئلہ ہے اور سیریس مسئلہ ہے تو انہوں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں دین کے بارے میں ان کا محاملہ کیا تھا تو بیوی نے کہا کہ جی دین کے کاموں پہ عمل تو کرتے تھے لیکن تب ہی کبھی بجے کہتے تھے کہ یہ جو سردی کے موسم میں ہم میاں بیوی ملتے ہیں نا اور اس کے بعد غسل فرض ہے دین میں یہ بہت سختی کی چیز ہے یعنی میاں بیوی کے ملنے کے بعد غسل کا کرنا ان کو بوجھ نظر آتا تھا دین کا حکم بوجھ نظر آنے کی وجہ سے اللہ نے قبل از کے چہرہ ہٹا دیا تو ہم دین کے احکام کو بوجھ نہ سمجھیں اللہ کی رحمت سمجھیں کہ اللہ نے ہم پر رحمت فرما دی ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی تو تین باتیں اللہ سے راضی ہوں کہ وہ ہمارا رب ہے نبی علیہ السلام سے راضی ہوں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں اور دین اسلام سے راضی ہوں کہ وہ ہمارا دین ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السبر و رضا کہ تقدیر کے اوپر صبر کرنا اس کا نام رضا ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا الرضا و غنیمتی کہ رضا میری غنیمت ہے مکتبات امام ربانی مجد لفتانی رحمت اللہ علیہ میں ہے حضرت حق جلل سبحانہو مومنوں کے ندیق تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے خواہ اموال ہوں یا انفس زندہ کرنا اور مارنا سب اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے کسی دوسرے کو اس میں دخل نہیں لہذا لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کا فعل بھی عزیز تر اور محبوب تر ہوگا بلکہ مناسب تو یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کے فعل سے لذتگیر ہو اور خوشی حاصل ہو جب اللہ سے محبت ہے تو ہماری تقدیر کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی تو اللہ کے فعل پر بھی ہمیں خوشی ہونے چاہیے نا؟ سبحان اللہ اسی کو رضا کہتے ہیں رضا تین چیزوں کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا دین جس طرح اس نے اتارا ہے تو اس کے ساتھ راضی ہو جائے تقدیر اور روزی جس طرح اس نے تیرے اور دوسروں کے لئے مقرر فرمائی تو اس کے ساتھ راضی ہو جائے اور تیسرا ماں سواللہ کی وجہے تو اپنے مولا کے ساتھ راضی ہو جائے جنید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے رضا یہ ہے کہ تو اپنی اختیار کو ترک کر دے حارس رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حکم الہی کے جاری ہونے پر دل کو سکون حاصل ہونا رضا ہے زنون مسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قضائے الہی کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دل کا خوش ہونا یہ رضا ہے وفی باد الاخبار اور بعض پہلے کی کتابوں میں یہ لکھا ہے یقول اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِ جو بندہ میری قضاء سے راضی نہیں ہوتا وَلَمْ يَسْبِرْ عَلَى بَلَائِ اور میری بھیجیوئی بلا کے اوپر صبر نہیں کرتا فَلْ يَفْرُجْ مِنْ تَحْتِ سَمَائِ اس کو چاہیے کہ میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے وَلْ يَتَّخِضْ رَبَّنْ سَوَائِ اور میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے وَعُوْحَ اللَّهُ تَعْلَى الْا دَعُودِ الْاِسْلَامِ اللہ تعالی نے دعود الْاِسْلَامِ کی طرف وہی نادل فرمائی یَا دَعُودْ تُرِيدُ وَأُرِيدُ ایک ہے تیری مرضی اور ایک ہے میری مرضی وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ مگر ہوگا وہ جو میری مرضی ہوگی فَإِن سَلَّمْتَ لِي مَا أُرِيدُ اگر تُو چاہے کہ جو میری مرضی ہے تو اتائیت تو آتیک کبی ما تُرِيد اگر تُو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو تو میں تمہیں وہ بھی عطا کر دوں گا جو تمہاری مرضی ہے اور اگر تُو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو میرے بندے میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور مرضی تو میری ہی پوری ہوگی ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے اگر تُو چاہے کہ تیری مرضی پوری ہو تو میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا اور اگر تُو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو تو اے میرے بندے میں تیری مرضی کو بھی پورا کر دوں گا تو ہمیں تو اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جانا چاہیے لقمان رہی سلام نے اپنے بیٹے سے کہا اُسی کا بھی خسال اے بیٹے میں تجھے ایک بات کی نصیت کرتا ہوں تُقَرِّبُكَ مِنَ اللَّهُ وہ اللہ کے تمہیں قریب کر دے گی بات وَتُبَاعِدُكَ مِنْ سَخَتِهِ اور اللہ کے غصے سے تجھے دور کر دے گی اَن تَعْبُدَ اللَّهَتْ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ کہ تُو اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا وَإِن تَعْبُدَا بِقَدَرِ اللَّهَ فِي مَا أَحْ اور تُو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جا جو تجھے اچھی لگے یا بھوری لگے کوئی بات بھی ایسی تو اس پر راضی ہو جا یعنی کوئی چیز پسند ہے مرضی کے موافق ہے یا مرضی کے خلاف ہے اس پر اللہ سے راضی ہو جا یہ چیز تجھے اللہ کے غصے سے دور کر دے گی عمر مِلْ خَتَاب لَانو نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اس میں فرمایا اَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلُّهُ فِي الْرَضَ خیر ساری کی ساری اللہ کی رضا میں ہیں فَإِنِ اسْتَطَعَتَ عَنْ تَرْضَ وَإِلَّا فَسْبِرْ تجھے چاہیے کہ تو اللہ سے راضی ہو جائے ورنہ تو تقدیر کے اوپر صبر کر امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مقام رضا مقام محبت سے بلند ہے مقام رضا مقام محبت سے بلند ہے فرماتے ہیں مقام رضا محبت اور حب کے مقام سے بھی بالاتر ہے کیونکہ مرتبہ رضا مرتبہ محبت سے بلند ہے چونکہ محبت میں اجمالا اور تفصیلا انسیت کا وجود ہے اور مقام رضا میں نسبتیں حضف ہو جاتی ہیں جو حضرت حق سبحانہو کی ذات کے مناسب ہیں اور مقام رضا کے اوپر حضرت خاتم الرسل علیہ السلام والتسلیمات کے علاوہ کسی کا قدم نہیں ہے یعنی جتنے لوگوں کو بھی معرفت نصیب ہوئی ان کو مقام محبت تک معرفت نصیب ہوئی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام رضا تک ہوئی شاید اسی مقام کی خبر دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے جس میں کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل شریک نہیں ہوتا اب علامات ہیں کہ بندہ رضا کے مقام تک کب پہنچتا ہے سہلی علامت این مصیبت میں محبت کا بھڑکنا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور بندے کے دل میں اللہ کی محبت جوش مار رہی ہو یہ پہلی علامت چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پھوڑا نکل آیا جس پھوڑے سے کہ موت آ جاتی تھی اور کافی تکلیف کے عالم میں تھے اس تکلیف کے عالم میں وہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے تھے اے میرے مالک تو جو چاہے میرے ساتھ کر میں تیری محبت کے اوپر ابھی بھی قائم ہوں اے اللہ تو جو چاہے میرے ساتھ کر میں تیری محبت پر ابھی بھی قائم ہوں اور ابو سلمان فرماتے ہیں اِذَا صَلَلْ عَبْدُ عَنِ الشَّحَوَاتِ فَهُوَ رَاضٍ جو بندہ شہوات کو چھوڑ دے وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گیا عبداللہ ابن مبارک رحمت میں فرماتے ہیں اَرْرَضَا لَا يَتَمَنَّا خِلَافَ حَالِهِ اپنے حال کے خلاف جو بندہ تمنا نہ کرے وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے رضا بالقضاء کے انعامات کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے اللہ سے خوش ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو انعام کیا ملتا ہے کمالِ ایمان کا ذائقہ چکھنا ذاقتا مَالْ ایمان مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْسَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدِ الرَّسُولَةِ دوسرا اللہ کی محبت کا ملنا چنانچہ اَرْرَضَا بَابُ اللَّهِ الْعَازَمِ وَجَنَّتُ الدُّنْيَا یعنی جو انسان اللہ پر راضی ہو جاتا ہے اس کو گویا دنیا کی جنت نصیب ہو جاتی ہے ایسا سکون مل جاتا ہے اس کے دل میں پھر ایسے بندے کو جنت کی بشارت ملتی ہے يَا أَيَّتُهَ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجَئِ إِلَىٰ رَبِّك رَاضِيَةً مَرْضِيَا فَدْخُلِي فِي عَبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي مصیبت پر راضی رہنے والے کے لئے جنت کی بشارت اس پر ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو انہوں نے نقل کی کہ اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو فرماتے ہیں قَبَلْتُمْ وَلَدْ عَبْدِ تم نے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی فَيَقُولُنَ نَعْمْ ملائکہ کہتے ہیں جی ہاں فَيَقُولُ اللَّهُ فرماتے ہیں قَبَلْتُمْ سَمْرَتَ فُعَادِهِ تم نے اس کے دل کے پھل کو توڑ لیا فَيَقُولُنْ نَعْمْ وہ کہتے ہیں ہاں فَيَقُولُ اللَّهُ فرماتے ہیں مَازَا قَالَ عَبْدِ بندے نے کیا کہا فَيَقُولُنْ فرشتے کہتے ہیں حَمِدْا کا کہ اس بندے نے آپ کی حمد بیان کی وَسْتَرْجَعَا اور اس نے اِنَّا لِلَّهُ فَرِی فَيَقُولُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابنُ لِعَبْدِ بَيْتًا فِي الْجَنَّتِ وَسَمُّوهُ بَيْتُ الْحَمْدِ اس بندے کے لئے جنت میں محل تیار کر دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو سبحان اللہ اللہ کی رضا فِي راضی رہنے کی کیا نعمت ہے اللہ جنت میں محل تعمیر کروا دیتے ہیں پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں اور غنی کر دیتے ہیں فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ جو راضی ہو گیا جو اللہ نے اس کے لئے درز کو تقسیم کیا یعنی تقدیر میں لکھا بارک اللہ لہو فیہی وَوَسَعَهُ اللہ تعالیٰ اس کے لئے برکت ڈال دیتے ہیں اور اس کو فراختہ فرما دیتے ہیں پھر جو بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اَسْرَهُ النَّاسِ مَرًّا عَلَ السِّرَاط فل سرات سے جو لوگ گزریں گے ان میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ وہ بندہ گزرے گا جو اللہ کی رضا پر راضی رہے گا پھر جلساء الرحمن یوم القیامہ کہ جو بندے اللہ سے راضی ہوں گے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہمجلیس ہوں گے مجلس میں بیٹھنے کی ان کو سعادت نصیب ہوگی اور اللہ کی ان کو رضا حاصل ہوگی اور ان کو افضل درجات حاصل ہوں گے جنت میں پھر ان کو عجرِ عظیم حاصل ہوگا جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عجرِ عظیم عطا فرماتے ہیں اور ایک حدیث مبارکہ ہے وحب بن منبع رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ دعود علیہ السلام کو اللہ نے وحی نادل فرمائی کہ قالہ دعود علیہ السلام دعود علیہ السلام نے فوچھا ربِ اَيُّ اِبَادِكَ عَبْغَضُ عِلَيْكَ اے اللہ بندوں میں سے کون سا بندہ آپ کو سب سے زیادہ نافسند ہے قال وہ بندہ جو میری تقدیر پہ راضی نہیں رہتا وہ مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ نافسند بندہ ہے جو شخص کے قضاء سے جنگ کرتا ہے وہ زلیل ہوتا ہے اللہ اسے زلت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے بندے کو چاہیئے کہ اللہ کے ہر کام میں راضی رہے یہ اسرائیلیات میں ایک واقعہ ہے کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں نے اتنے سال آپ کی عبادت کی اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جنت میں مجھے کون سی بیوی ملے گی تو اسے خواب میں بتا دیا گیا کہ فلان جگہ جاؤ تو بکریوں کو چرانے والی ایک عورت ہے وہ تمہاری جنت میں بیوی ہوگی چنانچہ وہ بندہ گیا تو اس کو اس جگہ پر ایک عورت مل گئی اس نے اس کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دو تین دن تمہارے قریب رہوں تاکہ مجھے تمہاری عبادت کا پتہ چلے کہ تم کیسی کرتی ہو اس نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ یہ وہاں رہا اس نے دیکھا کہ نہ وہ دن میں روزہ رکھتی تھی اور نہ وہ رات کو لمبی تحجد پڑتی تھی جبکہ یہ بندہ سائم الدہر تھا اور قائم اللیل تھا ساری رات عبادت کرتا تھا سارا دن روزہ رکھتا تھا تو جب دو تین دن اس نے دیکھا کہ بھئی اس کی تو عبادت کچھ بھی نہیں ہے میرے مقابلے میں اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی اتنی میں عبادت کرتا ہوں اور سالوں سے کر رہا ہوں اور میرے درجے میں یہ عورت پہنچے گی اور میری بیوی بنے گی کہ جو ساری رات آرام سے سوتی ہے اور سارا دن جو ہے اپنا کام میں لگی رہتی ہے اور روزہ بھی نہیں رکھتی سوائے فرد روزوں کے تو اس نے پھر اس سے تیسر دن پوچھ لیا کہ تیرا کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند آیا جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے رتوے جنت میں بلند فروا دیئے اس عورت نے کہا کہ میں زیادہ عبادت نہیں کرتی ایک عام زندگی گزارتی ہوں بس اتنی بات ہے کہ میں اپنے اللہ سے اس سے راضی ہوں اس نے جو میری تقدیر بنا دی میں اپنے رب سے راضی ہوں تو اس نے کہا کہ ہاں تیرا یہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جنت میں تیرے درجوں کو بلند کر دیا تو عبادت کیے بغیر جنت میں درجے بلند ہوں گے اس عمل پر کہ انسان اللہ سے راضی ہے تو آج کی مجلس میں ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہم اپنی تقدیر پر راضی ہوں اور یہ صرف زبان کے الفاظ نہ ہوں یہ دل کی کیفیت ہو دل میں خوشی ہو کہ اللہ ہمارے رب ہیں نبی الاسلام ہمارے پیغمبر اسلام ہے اور دین اسلام ہمارا دین ہے اور اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے یہ بہترین حال ہے جو لکھ دیا ہم اپنے مالک پر راضی ہیں ہم اپنے محبوب پر راضی ہیں جیسے امام ربانی مجلسہ نے ہم نے فرمایا کہ جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو جو کام محبوب کرے اس سے بھی محبت ہوتی ہے تو اللہ نے ہماری تقدیر بنائی ہم اس سے بھی خوش ہیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر جیسے بنائی اللہ تعالی ہمیں مقام رضا عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی